یہی میرے ذمہ لگائے ہوئے کہ انہوں نے بڑی بیعدوی کیا بزرگوں کی میں تھوڑی سی اُس کی بھی وضاحت کر دوں میرا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو میں گیٹ پہ استقبال کرتا ہوں ہم نے تیاری کی وہ جو بڑا ائر کولر جننیٹر والا ہوتا ہے جس سے پورا حال تھنڈا ہو حالانکہ لگے ہوئے تھے ایسی تو میں نے کہا کہ تھنڈے ماحول میں بات ہو بزرگوں سے فروٹ کا احتمام مشروبات کا احتمام کھانے کا احتمام یہ سب کیا بے عدمی تھی اور پھر ہم نے نشست میں بنائی علاقہ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک ہی ہے ادھر تو میں نے کہا کہ اونچی میز ہو اور کرسی ہو اور میں بیٹھوں اس طرح تو مجھے زیب نہیں دیتا میں نے کہا سارے صوفے ایک طرح کے ہونے چاہیے کوئی امتیازی نہیں ہونا چاہیے اور صرف ایک میرا نہیں یہاں ہونا چاہیے بلکہ سارے مشایق کے یہاں ہونے چاہیے یہ سب بیعتبی کے لیے تھا اور پھر کس وجہ سے میں استقبال نہ کر سکا کہ میں سوئے ہی نہیں مجھے یہ تھا کہ وہ دور درہ سے آ رہے ہیں تو میں ان کے آنے تک جو مسئلہ ہے موقف میرا میں سارا لکھ کے ان کو دوں تاکہ فوراں ہر کے کے سامنے کاپی ہو وہ پڑھیں تو میں نے وہ تیار کیا یہ مفتی عبدالکریم جلالی صاحب اس کو کمپوز کر رہے تھے تو اس صورتحال میں یعنی وقت اثر کا جو ہے وہ تقریباً ہو گیا میں نے عاصف صاحب سے پوچھا کہ مہمان جو ہیں کہاں تک پہنچیں انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ موٹر وے پہ ہے کوئی فلان جگہ پہ ہے کوئی فلان جگہ پہ ہے تو میرا یہی خیال تھا کہ مغرب تک سارے پہنچیں گے چونکہ بتایا جا رہا تھا دور دور ان کے آنے کی جگہ اور یہ حضرات جو اچانک آئے انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے ہی اچانک آ رہے ہیں تو میں یہ پوچھ کے کہ وہ ابھی تو کافی دور ہیں تو تقریباً سوہ پانچ بجے میں غسل کرنے کے لیے بات روم میں داخل ہوا اتفاق یہ ہے کہ جو ہی میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوا اچانک یہ سارے حضرات کٹھے ہی آ گئے یعنی وہ جو دور والے تھے وہ تو پیچھ ہی تھے ابھی یہ چند حضرات جو آپس میں رابطے میں تھے اور کہیں قریب اکٹھے تھے تو اچانک سارے اکٹھ ہی آ گئے اب میں تھا بات روم میں اب یہ بھی چونکہ ایک میرا گناہ ہے کبیرہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ سنے میں جوہے دیکھو نکلے ہی نہیں بہر ہم اتنا بیٹھے رہے وہ حضر صاحب بہر ہی نہیں آ رہے تھے تو میں تھا غسل خانے میں تو تو عاصف علی صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی سارے دور ہیں اور ابھی ٹائم لگے گا مغرب تک کٹھے ہوں گے انہوں نے پھر میرے فون پہ تکرم آٹھ کالیں کی میں غسل کر رہا تھا بے لاخر انہوں نے مولانا محمد عابض جلالی صاحب کے بیٹے کعب کو گھر بیجا کہ آپ بلا کے لاؤ مہمان آ گیا وہ گیا تو اس نے آ کے بتا کہ وہ تو ابھی نہ رہے ہیں اب میں باہر نکلا نمازِ اثر ادا کرتا فوراں آیا تو اتنے میں ان حضرات کے لحاظ سے تو تاخیر وہ بھی چکی تھی تو میں ہر ایک کو اس کی نشست پر جا کے ملا اور میں کرسیِ صدارت پر نہیں بیٹھا ایک حضرت صاحب نے وہ بھی تبصرہ گیا تو یہاں دو میزوں پر کتابیں تھی اصل جو ہی وہ آئے یہ بھی کہیں توہین نہ ہو جائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میز لگے ہوئے ہیں ہر میز پر کپنیاں رکھی ہوئی ہیں یعنی ہم نے تو بڑی علمی نشست کا احتمام کیا ہوا تھا ادھر یہ لسی ڈی کے کوئی چیز سنانی پڑے وہ یہ کیوں کپنیاں رکھی ہوئی ہیں یہ لسی ڈی کیوں لگائی ہو یہاں کیا ہونا ہے یہ ہمارے کارکنوں کو کہہ رہے تھے تو آپس میں یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جانا ہے بس ایک بات کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرنی تو میں جب آیا تو میں سلام لے کے سب سے تو میں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دشریف لائے اور یہ کتابوں میں سے ایک دو میں نے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر کمپوزنگ ہو رہی تھی وہ مکمل کرنی تھی میں وہ کتاب لینے کے لیے اس کرسی پہ چھوٹی کرسی پہ ایک پہ بیٹھا تو میں نے انسطے انسطے کہا کہ میں نے جو تیاری کیوں میں ذرا کتاب میں کہ ٹھیک کر رہا ہوں آپ بھی اپنی تیاری کر لیں تاکہ پھر بات ہو جا اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو مجھ سے کروانا ہے کہ آپ اس طرح کی تبدیلی کریں اپنے موقف میں آپ آپس میں مشورہ کر کے وہ مجھے تحریرن دے دیں کہ آپ یہ تبدیلی کریں یہ تحریرن آپ دے دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا میں بھی کہوں گا کہ میں نے ویسے نہیں کیا انہوں نے لکھ کے دیا ہے تو آپ تحریر لکھیں نیچے دستخط کریں کہ یہ تم کرو آگے میں دیکھوں گا کہ کیا شریعت کرنے دیتی ہے یا نہیں کرنے دیتی تو میں وہ وضاحت کروں گا چونکہ بڑا اہم کام ہے پورے دین کا مسئلہ ہے یہ ویسے لفظ نہیں نکلے ہوئے یہ پیچھے اصول ہیں تو میں نے بڑے عدب سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس پر لکھیں یہ سارے حضرات تمہارے شفی جلالی صاحب علامہ حدری صاحب سب جانتے ہیں یہ میں نے عرض کیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اگر لکھ کے نہیں دیتے جو پیچھے بھی رستے میں ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اور لکھوانا تھا تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرات بھی آ جائیں تو نماز مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا مغرب میں تو پھر لمبا آیا آخر میں کھانے کا اتمام ہے تقریبا نو بجے تک سارا علاز ختم ہو جائے گا تو بالکل سارے پہلو سامنے رکھ کے ہم نے اس کا ایک فیصلہ کرنا ہے تو حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالسطار سعیدی صاحب زیدہ شرفہو وہ کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہوں میں تو چلا جاؤں گا میں نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے آپ کے پاؤں دباتے ہیں یہ بیدوی ہے میری ویسے دبانا تو بیدوی ہے لیکن پاؤں دبانا تو نہیں بیدوی تو میں نے کہا یہ ساتھ والے کمرے میں آپ کے پاؤں دباتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جلدی تو اب آپ میرا موقف سنیں گے ہی نہیں تو کس طرح کوئی بات آگے چلے گی آپ مجھے سمجھائیں پوچھیں سب کچھ ہوگا تو بہرحال ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا موقف لکھتے ہیں میں اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں یہ مفتی عبدالکریم جلالیش صاحب کہ یہ آپ کمپوزنگ مکمل کریں یعنی میں نے اتنا ہمبرک کیا ہوا تھا کہ سارا لکھا وہ ان کے سامنے رکھوں میں ابھی وہیں تھا کہ سارے حضرات وہیں تشریف لے گئے تو میں نے اٹھ کے پھر استقبال کیا پھر بٹھایا تو وہاں میں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ لکھ لی ہے تحریف وہ کہہ تو لکھی تو نہیں ہے تو میں نے کہا وہ آپ وہ لکھ دیں نا تاکہ اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دوسری بات نہیں سننی نہ سننی ہے نہ سنانی ہے بس ہم صرف رجوع چاہتے ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہیں حق پر حق پر ہیں آپ لیکن ہم رجوع چاہتے ہیں یہ گواہی مفتی سعید کمر سے علوی صاحب بھی دیں گے جیسے انہوں نے دی بھی ہے مفتی عبدالکریم جلالی صاحب بھی تھے اس وقت ساتھ وہ بھی گواہی دیں گے اب میں حران تھا کہ حق سے رجوع کیسے کرو کبھی حق سے بھی کسی دن رجوع کروایا ہے کہ مجھے حق بھی کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو اور ساتھ یہ کہ تو رجوع بھی کرو تو بارحال میں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں تو اور اس میں ساتھ میں نے یہ بھی کہا یہ بھی شاید میری بیدوی ہے میری طرف سے ان کی کہ میں نے کہا آپ مجھے سمجھا دیں یہ سامنے چند کتابیں تھیں وہاں پر بھی میں نے کہا آپ مجھے میں نے خزائن العرفان نے کہا اس بات کا مجھے آپ جواب دیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے خطا ایتیادی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو میں نے یہ درخواست کی کہ نبوت کا مقام اہلِ بیت علیہ مردوان کے مقام سے اوپر ہے تو اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ایک چیز مانیں تو توہین نہ ہو وہ سارے اقابر کھیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے وہی چیز مانیں تو اسے توہین سمجھا جائے تو یہ کونسا اقیدہ بن جائے گا یعنی کیا یہ غیرِ نبی کو نبی پر فضیلت دینا نہیں ہے غیرِ نبی کو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شان تو بہت بڑی ہے مگر نبیہ تو نہیں ہے معصومہ نہیں ہے اب معصوم عن الخطا حضرت آدم علیہ السلام سے جو چیز جس کا وقو مانا جا رہا ہے خطا اجتحادی کا وقو ادھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا سے اس کی نفی کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ نفی کرو رجوع کرو اگر تم اس کی نسبت کروگے تو گستاخ بن جاؤگے تو پھر یہ تو دوسرے معنوں میں جا کر جو ہے وہ یہ عقیدہ بنے گا کہ معاذ اللہ کہ جس رہا رفضی غیر نبی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں وہی بات لازم آ جائے گی تو اس کی وضاحت ہو جائے میں نے کہا یہ میں رجوع کر کے سائٹ پہ ہوتا جاؤں گا اگر غلطی قرار دے کر رجوع کروں گا کہ بولا غلط گیا تھا میں توبہ کرتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں میں کہا یہ فوراں آگے جو پیچھے چودہ صدیوں کے امام ہیں بات ادھر جائے گی ان کی کتابوں سے وہ دکھائیں گے کہ یہ چیز جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے توہین ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے بطری کی اولا توہین ہوگی جو کہ نہیں ہزاروں انہوں نے تو لکھا ہوا ہے تو پھر ثابت کرو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا اگر رجوع تو زہر ہے کہ رجوع کسی نے بھی نہیں کیا ہوا کیونکہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا تو پھر جب رجوع ثابت نہیں ہوگا تو جو مجھ پہ فتوہ لگ رہا ہے وہ سب پہ لگے گا ماذا اللہ یہ گھر کی تو بات نہیں یہ تو پھر چوک میں دنیا میں روافظ کہیں گے خوارج کہیں گے کادیانی کہیں گے کہ تم ہمیں کہتے ہو جس بیس پر تم نے جلالی کو کہا ہے کہ وہ رجوع کرے وہ غلط ہے بات اسے واپس لو غلط قرار دے کر تو پھر وہ جو جلالی بولے تو غلط ہے تو یہ فلان فلان اکابر بولے تو وہ کیوں غلط نہیں میں نے کہا یہ اتنا لمبا دروازہ کھولنا چاہتے ہو یہ سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ یہ فلان 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 لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس طرح کر دیا میں نے کہا یہاں بڑا ہی بالیقین آپ کا مقام و مرتبہ ہے مگر مجھے قرآن کہتا لا تازر وازیراتون وزر اخر کہ قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی اگر مثلا کوئی گناہ ہو گیا آج عقیدہ کے لحاظ سے تم کہتو ہمارے ہم ہم ذمہ دار ہیں تو پہلے تو مجھے اس کی پوری سزا ملے گی کہ ان معاملات میں دوسرا کوئی ذمہ اٹھائی نہیں سکتا تم نے ایسا کیوں کیا تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا یہ کوئی پلات پر مٹکا کوئی رسلے کا تو مسئلہ نہیں یہ مسئلہ ہے دین کا تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معروضات جو ہیں میں نے ان کے سامنے پیش کی اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے جو حکم فرمائیں میں وہ ماننے کو تیار ہوں میں نے کہا میں آپ کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بید بھی ہے کہ میں نے قدموں پہ کہا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں وہ مانوں گا صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ وہ جو کچھ آپ کہیں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو وہ عقیدہ کے خلاف نہ ہو اب جس انداز میں میں نے بات کی تو ایک وہ بہت بڑا شرارتی ہے وہ کسی کو فون پہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گستاخ ہوں تو سارے عقابر گستاخ ہیں پہل آپ ان سے توبہ کروائیں اب بات میں کتنا فرق ہے کہ اگر میں نے خلطی سمجھ کہ اس کو مشلیات تو دنیا کہے گی کہ یہی تو فلاں فلاں کی کتاب میں نبیوں کے لیے لکھا ہوا ہے تو اب ان کا جواب دو یہ لازم آئے گا تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سارا جائزہ لینا چاہیے یہ تھی وہ بات کہ جس کو یہ حضرت صاحب کی بلا مفتی محمد شرف القادری بڑا مجھے بار بار بیعدبی کا تانہ دیکھے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی بیعدبی کی انہوں نے کوئی کہتا بتتمیزی کی تو یہاں جو لوگ تھے بھر کسی کو قرآن و سنت کے لحاظ سے آگے سے اشکال پیش کرنا یہ جو آپ کہتے ہیں دو لفظوں کی بات آپ رجوع کرو اس پر آگے یہ چیز مرتب ہو رہی ہے تو پہلے سوچنا چاہیے اس کا جواب پھر کون دے گا اور وہ جواب پھر رکے گا نہیں کیونکہ جو ہی ایک چیز کو غلط قرار دے کر تو وہ ہر کسی کی لحاظ سے غلط ہوگی اگلے کہیں گے کسی کی زبان تم کیسے بند کر سکتے ہو یعنی ہم گھر میں تو کہہ دیں گے کہ اشرف آس و جلالی کہے تو غلط ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے تو غلط نہیں گھر کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں جلالی کہے تو غلط ہے مجدد دین و ملت امام علیہ السنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضیویہ شریف کی تیسویں جلد میں یہ لکھ دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو وہ غلط نہیں جلالی کہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو پھر بھی غلط ہے اگرچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارتکاب اور خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں وہ لکھ دیں پھر وہ غلط نہیں چونکہ وہ ایک بڑی شخصی ہے یہ گھر تو ہم کہہ سکتے ہیں مگر اس دین پر تو ہر کوئی بات کرے گا قادیانی بھی کون جواب دے گا کہ جو اس بندے کے لحاظ سے غلط ہے تو دین تو سب کا ایک ہے تو وہ سب کے لحاظ سے غلط ہے ان کا رجوع بتاؤ رجوع نہیں تو پھر ماذا اللہ وہ جو جملہ میرے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سب کے بارے میں وہ بولیں گے ماذا اللہ تو یہ تھا کہ جو کروانا چاہتی ہو وہ لکھ کے دو اور اس کی دو وجہ تھی تاکہ ریکارڈ رہے اور پچھلے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کر لو یا وہ ان کو آ لینے دو اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آرام سے بیٹھ کے جو ہے یہ کرتے ہیں تو یہ تھا سارا معاملہ جس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کیا گیا اور میں کبھی بھی یہ وضاحت نہ کرتا اگر اتنے بڑے بڑے آدمی جو ہیں وہ ماذا اللہ حقائق کے خلاف باتیں کرنا نہ شروع ہو جاتے تو مجھے کوئی اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی تو یہ تھا پس منظر اور یہ سارا معاملات ہے